موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیپیٹل فیفٹی ون نیوز میں ہوں احسن راجہ نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر پاکستان کوسٹ گارڈز نے کاروائی کرتے ہوئے 65.72725 ملین روپے کے لگ بگ منشیات برامت کر لی جبکہ چار سمگلروں کو گرفتار کر لیا گیا کوئی سے منشیات برونے ملک سمگل ہونے والی تھی ففاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ ملک بر میں اب تک پچاس ہزار سے زائد ہیلتھ کیئر ورکرز کرونا ویکسینیشن کروا چکے ہیں پانچ لاکھ اٹھائیس ہزار پائنس سو پہتالیس مریض اب تک اس بیماری سے شفاع جاب ہو چکے فرانس کی قومی اسمبلی نے بل ایک سو اکاون کے مقابلے میں تین سو سنتالیس ووٹوں سے منظور کر لیا بل کا مقصد مساواد کے اصولوں کو تقویت دینا اور جبری شادی کو روکنا ہے نعمار میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرے جاری ہیں سیاسی تحریک کی سربراہ آن سان سوچی پر دوسرا الزام بھی آئید کر دیا جو کہ قوانین کے خلاف ارضی کے بعد قدرتی آفات سے نمتنے والے قانون کی خلاف ارضی کا الزام بھی آئید کر دیا ہے حکومت نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے لیے سادہ اور سہل ٹیکس نظام کا اعلان کر دیا دنیا برم مقیم پاکستانیوں کی آرہ سفارشات کی بنیاد پر وفاقی حکومت نے ٹیکس لاز ترمیمی آرڈیننس 2001 کے ذریعے انکم ٹیکس آرڈیننس 2021 میں کئی ترامیم کی ہیں پاکستان میوزک انڈسٹری کی معروف گلوکارہ میشا شفی کہتی ہیں پاکستان سوپر لیگ کے چھٹے اڈیشن کا آفیشل ترانہ گرو میرا موسیقی کی فتح ہے برطانیہ میں جمائمہ کی پروڈیکشن میں بننے والی فلم What's Love Got To Do With It کی شوٹنگ لندن میں شروع ہو گئی انسٹاگرام پر سجل کی جمائمہ گھولزمیت کے ساتھ تصویر وائرل ہو گئی یہ تھی آج کی عام خبریں مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کے پیٹل فیٹی ون نیوز